ہیلو ویورز اس ڈراما کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ دل نواز اداکار اور بانو ایک خوبصورت اور خواہش مند اداکارہ ایک پلم سنیما میں ملے جہاں وہ دونوں تازہ ترین بلاک بسٹر فلم دیکھنے گئے تھے جیسا کہ تقدیر نے یہ لکھا تھا وہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے اور ایک بات دوسرے سے باتشیت شروع کر دی انہوں نے پلم پر تبادلہ خیال کیا اپنے خیالات اور عراق کا اشتراک کیا اور پلم اور اداکاری کے لئے مشتری کا جذبہ دریابت دل نواز نے بانو کے علم اور جو سے متاثر ہو کر انہیں انڈسٹری میں سر پرست بننے کے پیشکش کی بانو نے اسے موقع پر خوش ہو کر اس کے پیشکش قبول کر لی جیسے کہ انہوں نے ایک ساتھ زیادہ وقت گزارا اور ان کے پیشورانہ تعلقات رومانس میں گل گئے انہوں نے اپنے آپ کو بات چیت میں کوئے ہوئے پایا اپنے خوابوں اور خواہشات کو بانتے ہوئے اور اپنی کیریئر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ایک دوسرے کا ساتھ دیا تاہم ان کے محبت کے ازمائش اس وقت ہوئی جب انہیں اپنے خاندان کی مخالفت اور مسابقتی تفریحی سنعت کی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ویورز دل نواز کہ حریب اداکار احمد نے دل کی خامیابی سے خطرے محسوس کیا اور بانو کے ساتھ اپنے تعلقات کیا سبوتار کرنے کی کوشش کی بانو کے سخت والد نے اس کے اداکاری کی کیریئر کو ناپسند کیا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پسند کی آدمی سے شادی کر دے ان رکاوڈ کے بوجود دل نواز اور بانو اپنے تعلقات کو عملی جامعہ پہنانے کے لئے پرعظم تھے جب وہ اپنے کیریئر اور ذاتی زندگی کے لئے چیلنجوں اور مشکلاتوں سے گزر رہے تھے دل نواز اور بانو نے ایک دوسرے میں سکون پایا اور ایک دوسرے کو پسند کیا وہ ایک دوسرے کے چھٹان بن گئے زندگی کے نشیب و پراز میں ایک دوسرے کے حمایت اور حفظ و حفظ لفظائی کرتے رہے لیکن جیسے ہی معاملات اپنی جگہ پر گر رہے تھے ایک فلم ڈائریکٹر نے بانو کو مرکزی کردار کی پیشکش کی لیکن صرف اس صورت میں جب وہ اپنے اخدار سے سمجھو تک کرنے پر راضی ہو گئی وہ اپنے کردار کا انتخاب کرے گی یا اپنے رشتہ کا ان کے محبت کی قسمت توازن میں لٹکے ہوئی تھی تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رہا ہے اپنے راگی ظاہر کرن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ